ویلکم بیک آفٹر دی بریک بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ٹیکنالوجی جی بالکل اور ٹیکنالوجی کی میدان سے جو پہلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ آپ کو بتانے کے گزرشتہ کچھ ریسرچز کے دوران کچھ جو گزرشتہ لینا ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ انسان مریخ پر قدم رکھنے جا رہا ہے تو آج آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان کب تک مریخ پر پہلا قدم رکھ سکے گا اسپیس ایکس کے بانی ایلوین مسک طویل عرصے سے انسانوں کو مریخ پر پہنچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یہ آج سے کچھ ٹائم اگر ہم پیچھے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایلوین مسک جو ہیں وہ پھرپور تیاریوں میں مشہول ہیں اب انہوں نے بتایا کہ انسان کب تک زمین کے پروسی سرخ سیارے پر قدم رکھ سکتا ہے ویسے تو وہ پہلے دوہزار چوبیس تک انسانوں کو مریخ تک پہنچانا چاہتے تھے مگر اب انہوں نے اس کو مزید بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا اس دہائی کے آخر تک ہو سکے گا میں سپیس ایکس کے بانی نے دوہزار سولہ میں سپیس ایکس کے بانی نے مریخ میں ایک شہر بسانے کے منصوبے کے بارے میں بتایا تھا وہ اس میں توقع ظاہر کی تھی کہ انسان بردار مشن دوہزار چوبیس تک سرخ سیارے پر پہنچ جائے گا اس کے بعد سے کمپنی نے مریخ راکٹ کی تیاری میں کافی پیش رفت کی مگر وہ اتنی نہیں جو دوہزار چوبیس کے حدف کو حاصل کر سکے تو مطلب مسلسل دوہزار سولہ سے لے کے اب تک وہ اس کوشش میں تھے دوہزار چوبیس والا آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ دوہزار چوبیس میں مریخ پہ پہلا انسان لینڈ کرے گا لیکن اب اس کو مزید انہوں نے آگے بڑھایا ہے ایک ٹویک میں ایلون مسک نے بتایا کہ ان کے خیال میں دوہزار انتیس وہ قریب ترین سال ہے جب ممکنہ طور پر انسان مریخ پر پہلا قدم رکھ سکے گا یہ انہوں نے بتایا یعنی اس سال جب انسانوں کو چاند پر پہلی بار قدم رکھے ساٹھ برس مکمل ہو جائیں گے اس سے قبل اگر بات کریں تو دوہزار بیس میں ایلون مسک نے دوہزار چوبیس تک مریخ میں انسانوں کو بیجنے کا عظم ظاہر کیا تھا پھر وہ چیز دوہزار چوبیس تک آئی اب دوہزار انتیس تک چلی گئی ہے اسپیس ایکس کی جانب سے ناسا کے خلابازوں کو چاند اور پھر مریخ پر لے جانے کے لیے سٹارڈ شپ کو ڈیزائن کیا گیا جس نے ابھی کچھ آجمائشی پروازے مکمل کیا مگر ابھی تک خلا میں نہیں بھیجا گیا اس کو ایلون مسک کی جانب سے یہ بھی شکایت کی جاتی رہی کہ فیڈرل لانچ ڈیگولیزیشن نے مریخ تک پہنچنے کے عمل کو سفت رفتار کر دیا ہے کہ بیسیکلی جو کچھ ایسے ایڈارے تھے یا کچھ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ایلون مسک نے کہا کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے ویسے یہ جان لیں کہ مریخ پر جانے کے لیے کافی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ زمین کے ساتھ ساتھ ہمارا پروسی سیارہ سورج کے گرد چکر لگاتا ہے جس کے دوران وہ کبھی ایک دوسرے کے قریب ترین آ جاتے ہیں تو کبھی دور اسی کو مد نظر رکھ کر مقصود سایام میں مشین بھیجنے کی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے اس لیے پہلے ایلون مسک نے دوہزار چوبیس پھر دوہزار چوبیس اور اس کے بعد اب دوہزار انتیس کی تاریخ دی ہے دوہزار اٹھارہ میں ایلون مسک نے کہا تھا کہ اگر آپ مریخ پر جانے کے ارادہ رکھتے ہیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ وہاں مرنے کا امکان زمین کے مقابلے میں زیادہ ہے کیونکہ وہاں کا درجہ حرارہ ٹیمپریچر پھر سب سے بڑے پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر فوڈ کی پرابلم ہے پلان یہ کیا گیا تھا کہ فوڈ زمین سے ہی وہاں تک پہنچایا جائے گا لیکن اس میں بھی پھر کافی مقدار میں وہاں پہ کافی لوگوں کے لیے اس چیز کو ارجسٹ کرنا پڑے گا ایلون مسک نے کہا کہ جب آپ خلا میں سفر کریں گے تو موت کا امکان بھی بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک اگر مریخ تک محفوظ سفر کر کے پہنچنے پر بھی وہاں لوگوں کے رہائشیوں کو بیس کی تعمیر کے لیے نون سٹاپ کام کرنا پڑے گا اگر نون سٹاپ کام کریں گے تو اب ہی جا کر آپ اس کو وہاں پر ایک اپنا بیس بنا سکتے ہیں یہ ریسرچ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کو کافی اس سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا کیونکہ اس کی ڈیٹیل ریسرچ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ مریخ پہ رہنے والے انسانوں کو کس طرح کی پرابلمز فیس کرنا پڑیں گی یا اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا عمل درامت اس چیزوں پر کس طرح سے اس پر عمل درامت کیا جائے گا بلکل جی بٹھتے ہیں اگلی خبر کی طرف جس میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یوٹیوب کے حوالے سے کچھ نئے انکشافات یوٹیوب نے لائف اسٹریم کے مزید فیچر پیش کر دیے ہیں یوٹیوب میں کچھ ایسی نئی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی جو پہلے نہیں دیکھنے کو ملیں گی جس سے سارفین کو مزید پہلے سے بھی زیادہ فیسلیٹیٹ کیا جائے گا اچھا بتاتے ہیں آپ کو کہ یوٹیوب نے لائف سٹریمنگ میں کئی نئی جدتوں کا اعلان کیا ہے یوٹیوب نے لائف سٹریمنگ میں کئی اہم سہولیات اور آپشن پیش کیے ہیں ان میں سے سب سے اہم لائف گیسٹ کے نام سے مہمانوں کو بھی ویڈیو سٹریمنگ میں شامل کرنے کی سہولت شامل کر دی گئی ہے دوسرے جانب کسی کو بھی سٹریمنگ لنک بھیج کر اسے دعوت دی جا سکتی ہے دوسرے جانب نوٹیفکیشن کو بہتر بنانے کے لیے سٹریمنگ دیکھنے کے کچھ پہلو بھی بہتر بنائے گئے ہیں اچھا اور اس میں ایڈ آن کیا گیا ہے ایک اور نیا انٹروڈیوس کروایا گیا ہے ایک نیا فیچر جسے گو لائف ٹوگیدر کہا گیا ہے جس میں آپ ایک دو سے زیادہ لوگ بھی لائف چیٹ کر سکتے ہیں اور ہاں اور ویڈیو چیٹ کر سکتے ہیں اور لائف نشریات اپنے تمام سبسکرائبر کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اس سے قبل یوٹیوب نے لائف سٹریم میں سرخ دائرے کا بھی اپشن پیش کیا تھا پھر یوٹیوب نے ایک اور اعلان کیا جس کے تحت ایک چینل سے دوسرے چینل تک لائف سٹریمنگ کی سہولت پیش کرنا تھا اس سے قبل یہ اپشن تقریباً ناممکن تھا اس طرح پہلے یوٹیوب اپ کو ہی فائدہ ہوگا اور پھر بعد میں دوسرے یوٹیوبرز کو اور دوسرے سارفینز کو اور فالوورز کو ایک سٹریم کے ذریعے فائدہ ہوگا تو پہلے ہی یوٹیوبرز جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش رہے ہیں اور یوٹیوب کی فیسلیٹیز کو بڑے اچھے سے وہ اویل کر رہے ہیں اور مزید یوٹیوب جو ہے وہ اپنی چیزیں بہتر بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے سارفین کو بہتر کوالٹی پروائیڈ کرنے کے لیے مزید کچھ فیچرز نئے پروائیڈ کر رہے ہیں جو یوٹیوبرز کو کام کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہو رہے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ٹکنالوجی کے حوالے سے کچھ خبریں مزید آگے بڑھتے ہیں لیکن فی الحال بڑھتے ہیں بریک کی طرف ہمارے ساتھ رہیے